اگر ہم یہ گڑھ بندن بناتے ہیں میں آج بھبیشم آنے کرتا ہوں کہ جو میرے پاس جانکاری ہے اس کے انحصار یہ گڑھ بندن بنے گی نہیں الیکشن میں کیونکہ ان کے کئی نیتہ جو انہیک پارٹیز ہیں وہ سب جیل میں ہونے والے ہیں کہیں تو یونٹی ہوگی اگر ہم یہ گڑھ بندن بناتے ہیں میں آج بھبیشم آنے کرتا ہوں کہ جو میرے پاس جانکاری ہے اس کے انحصار یہ گڑھ بندن بنے گی نہیں الیکشن میں کیونکہ ان کے کئی نیتہ جو انہیک پارٹیز ہیں وہ سب جیل میں ہونے والے ہیں کہیں تو یونٹی ہوگی اگر ہم یہ گڑھ بندن بناتے ہیں میں آج بھبیشم آنے کرتا ہوں کہ جو میرے پاس جانکاری ہے اس کے انحصار یہ گڑھ بندن بنے گی نہیں الیکشن میں کیونکہ ان کے کئی نیتہ جو انہیک پارٹیز ہیں وہ سب جیل میں ہونے والے ہیں کہیں تو یونٹی ہوگی ان کو پکڑ ہوتی ہے چناؤں جیتے ہیں اسی لئے شاید راہول گاندھی کی آج کل مندر جا رہے ہیں دیکھیں پہلا اثر تو میں نے دے دیا آپ کو کہ آپ نے پچھلے ستر سال کے چناؤں کا پرنام دیکھ لیا ہے جب سے بی جے پی اور بی جے پی کا پورو افدار ہوا ہے صرف چناؤں اسی آزار پر لڑی ہے کتنی بار جیتی ہے دو بار اور کتنی بار سرکار بنائی ہے دو بار کتنی بار ہاریوں گل لیا آپ سے لیکن اس پہ ایک اور محصفون اتر ہے دیکھیں جو سرکاریں بنی ہیں بی جے پی کی گڑھ بندنگی ہو یا سوتر ہو اس میں ہندو طب کے مکھے کیا مدد ہے تری سیونٹ آرٹیکل تین سو انوشیت تین سو ستر یونی فارن سیویل کورٹ رام مندر دو تین اور جوڑ لی جیس میں تو میں آپ کے سامنے ان کی آڈمبر ان کا مدھیا پچار ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں یہ پانچ سال والی پرانی سرکار لگبک چار سال کی یہ سرکار اور پورو کی جو بہت تھوئی بہت گھر بندنگی سرکاریں ہیں ان کے سرکار بنتے ہی ایک دور کا شیلپ ڈھونڈتے ہیں جہاں بہت ڈسٹ ہوتا ہے وہاں یہ تینوں چیزے رکھ دیتے ہیں آپ نے سنا کچھ نام کاری ہیں تینوں کے اوپر ہاں جب چناب آتا ہے تو اچانک رام بھگوان یاد آتے ہیں اچانک تین سو ستر یاد آتا ہے اچانک یونی فارن اپلبدی کیا ہے لگبک اب نو سال کی تو سیدھی سرکار ہیں ان کی باجپائی اور موڈی کو ملا کے اس کے علاوہ گھر بندن کی اور سرکار ہیں جن میں ان کا حصہ تھا یا سمتن تھا ان سے پہ کسی میں بھی کچھ بھی لے شماتر بھی اپلبدی نہیں ہے تو نشت ہے کہ یہ ایک راجنیتک روٹیاں پکانے کا سنسنی خیز کرنے کا طور طریقہ ہے سنسیریٹی نہیں ہے انڈیویجن میں ہو سکتی ہے پارٹی میں نہیں ہے تو یہ مندل بھی جانا روٹی پکانے کیلئے ہے جس کو نہیں آپ نے دیکھا رہی کتنی بار شروعات سے اندرہ گانی جی کے پہلے سے نہرو جی سے لے کے ابھی تک مندل جایا کرتے تھے فرق یہ ہو آیا کہ اس بار موڈی جی نے کہا کہ ہم یہ جتائیں کہ ہماری مناپولی ہے صرف ارے بھئی ہندو تو میں بھی ہوں میں چونڈوں میرا سب سے فیوریٹ کلر جاتے ہیں آپ کونسا ہے بھگوہ اورنج تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بیڈیو پی کے رنگ پہنچتے ہیں تو میرا اتتر ہوتا ہے کہ بھئی یہ کب سے منوپولی دے دی آپ نے کہ ہندوزم کے منوپولی ایک پارٹی کے پاس ہے ہمارے دیش سے بڑا شروع رنگ ہے تو یہ سمجھنا مٹھیا پرچار ہے آپ اپنے مند میں سمجھئے یہ لیکن رہو گاندی سے لے کے راجیو گاندی سے لے کے سونیا گاندی سے لے کے اندرہ گاندی سے لے کے نہرو جی سونیا جی یہ کمی نہیں کہہ رہی ہیں باقی سب لوگوں نے کمی کہا ہے آپ نے صدا نہیں ہے لیکن مہتوپون بات یہ ہے وہ آپ والے پریبھاشا والے ہندو نہیں ہیں گرب اس بات کا ہے کہ ہم ہندو ہیں لیکن تھوڑی پریبھاشا کی فرق ہے اور وہ پریبھاشا اگر سمجھ لیں آپ تو آپ بھارت کی اسپتہ سمجھ لیں گے نہیں نہیں آپ پریبھاشا سنائیے پھر تو کونسی پریبھاشا ہے وہ پریبھاشا کے لیے اور رویسن کرنا پڑے گا یہ پورا پروگرام ہندوز رو پہ نہیں ہے لیکن نشید روپ سے آپ والی پریبھاشا نہیں ہے ہم ہماری پریبھاشا کو گوروشالی مات ہے ہم سکھی ہیں کہ ہماری پریبھاشا اب نہیں جا رہے ہیں آپ ایک خوٹ خوکا چارسو پیس والی پریبھاشا میں جا رہے ہیں آپ کا مات ہے آپ کا مات ہے دو ٹھنکڑ سوامی ابھی بھی چناہوں پہ کام کرتا ہے بکر یہ سو کرناٹک میں دونوں پارٹیز نے کرپٹ کانڈیٹس کو ٹکٹ دیا تھے یہ نہیں کہ صرف کانگریس نے دیا تھا لوگوں کے مات میں کیا ہم سنکل ہو گئے ہیں کہ کرپشن تو ہوتا ہی ہے let's choose for other things نہیں ٹکٹ نہیں دینا چاہیے تھا but we are not yet perfect صدر پہ آئے ہیں اٹل بی آلی وائد بھائی کے کار میں ہم نے ہندو توہ کے لیے شبد بھی نہیں بولا تھا اور رام مندل کے لیے ہمارے لوگ اتنے دھوکی تھے کہ کاریقتہ انہیں کام بھی نہیں کیا یہ میں جانتا ہوں اشب سنگل کتنی میرے پاس انہیں اپنے دکھ بھی اکثر نکلے آئے تھے رام سیتو کو بچانے کے لیے بھی مجھے کا کورٹ میں جانا پڑا بی جے پی سے کوئی نہیں کیا تھا تو وہ بدل گیا ہے اب اب ہم اگرے سے رہے ہیں ٹپل طلاق کو ابولش کرنے کے لیے ہم نے قدم اٹھائی ہے تو دیرے دیرے ہم کر رہے ہیں اور جتنا ہم کریں گے اور جتنا یہ ہم بہونا ہندو تور کی شب دو کیوں کرنے میں ہٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اتنا ہمیں سپلتا ملے گی پارٹی ایلیکشن میں ایسا ہے میرا ماننا ہے مجھے سنگلی کے پاس بڑا ایک طور سے لیگل آنس آیا تھا ہر چیز کے لیے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن پارٹیز کا جو گھٹ بندن چل رہا ہے کارناٹس سے جو شروع ہوا ہے اس کے بارے میں آپ بیتا ہول کومن پلاتفرم کا ایک ہی آئیڈیولوجی ہے کہ موڈی کے خلاف یہ آئیڈیولوجی سٹک کرے گی دو ہزار اندیس تک آئیڈیولوجی نہ ہو پھر بھی گھٹ بندن چل سکتے ہیں دنیا میں کئی جلوں میں چلتے ہیں اور یہاں تو میں کچھ کوشش کیتی ہے ایسے کچھ گھٹ بندن کرنے کی نائنٹی ایٹھ میں لیکن یہاں کیا ہے کہ پہلے دن ہی کانگریس نے انانس کر دیا ہے کہ یہ پانچ سال کے لیے نہیں ہے تو ایک بات یہ ہے دوسرا ہے دیوگوڑا کے دماغ میں نائنٹی نائنٹی سکس کی انوہو ابھی بھی اس مران ہوگا وہ ہے کہ پرزان منتری بنائی کانگریس کے مدد سے ایک سال کے بعد ان کو ہٹنے کا سرکار گری پھر اس کے بعد اندرگجال کو لائے اور اس سرکار کو بھی گرائے اس قارن سے کہ دی ایم کے منتری تھے اور انہوں نے ان کی اس کے ان کے اوپر سندے ہے کہ انہوں نے راجی زادی کے اتیار میں شامل تھے اور سرکار گزنے کے بعد تھوڑے دن کے بعد انہوں نے دی ایم کے اسی علائنس کر لی تو کانگریس جس گھٹ بندن میں ہے وہ کبھی سند نہیں ہو سکتی ہے تو اسی لئے ہم کانگریس اس سرکار کو گرا کر پھر ہماری سرکار دو تیر مہینے میں بننے اس کی امیندزار میں جیسا کہتے ہیں کہ اچھے ہیں خیال بہرانے کے لیے اسی آشا پہ چلے بی جے پی کرناڑے کو اچھی بات ہے لوگ کہتے ہیں پرسیپشن جو موڈی جی کا ہے لیکن ان کا اندرہ گانڈی سے بہت سارے تلنا کی جاتی ہے اس کے سب کیا ہے امرجنسی کبھی نہیں ڈیکلیئر کر سکتے اندرہ گانڈی ڈیکلیئر کریں گے سب ہاں میں ہاں ملائیں گے یہ بھی آ جائیں گے وقت پہ دینے کے لیے دلیل دینے کے لیے ہمارے پارٹی میں کوئی ایسا کرنی سکتا تو وہ اندرہ گانڈی کا ہو ہی نہیں سکتا گھوشت امرجنسی اب نہیں ہو سکتی بات صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نردہ کر لیجئے کہ اگھوشت اپتکال کتنی ڈگری تک ہے اور سب کے بولیے تو اپنے آپ جنرلیسمن کی سیکٹر میں پوچھئے کہ اگھوشت اپتکال کتنا ہے جب آپ پوچھئے سیل سوسائیٹی کی سیکٹرز میں اگھوشت اور دیکھئے گھوشت جیسے میں نے کہا رہا اگر یہ ڈگری کرنے لگے تو کانون سے پتیبند لگیں گے سوامی جی پہ یہ خود جان پوچھ کے اتنے اچھے وکیل ہیں لیکن ڈگری نہیں کرتے کیونکہ جواب دے نہیں ہوتی ڈگری نہیں ہے تو تو اگر گھوشنا کر دوں گے اپتکال کی تو سبھی پتیبند اپلائے کریں گے سامیدانک اگھوشت کا تو پاور ادھکار شیطر بہت زیادہ بھی اپتک ہوتا ہے گھوشت سے تو کیوں کرے گا بھی آدمی گھوشت آج سچائی یہی تو ہے کہ اگھوشت سوچ مانسکتا واسطہ میں اپتکالین ہے ڈاکٹر سوامی نے بھی کوئی سیدھا سیدھا بول دیا ویسے باقی بیجے کی نیتا آتے ہیں بولتے ہیں کہ ہمارا یوزر نیم ہے ڈیویلپمنٹ لیکن پاسورڈ ان کا ہوتا ہے ہندتوہ لیکن یہاں تو ڈاکٹر سوامی نے سیدھا بول دیا ہمارا یوزر نیم پاسورڈ ہندتوہ ہی ہوگا we will not pretend about it we will just go straight on this agenda how do you react to this آپ نے دو پرشت پوچھے تھے پہلے پوچھا تھا روٹھے ہوئے گھڑ بندن کی پارٹنرز کے بارے میں اور دوسرا پوچھا تھا ہندتو کے بارے میں پہلے والے میں صرف میں ایک واقعہ بولوں گا کہ وہ ایک ہوتا ہے جو ان کے so called allies ہیں جن کے نام بھی لیے آپ نے ابھی ان میں سے سب کے ساتھ judicial separation تو نشوز پر چل رہا ہے روٹھے پہ بیٹھے ہیں ڈیورپ نہ ہوا وہ الگ بات ہے کب وہ پرہرباب ہوتا ہے judicial separation کا وہ دیکھنے والی بات ہے جہاں تک دوسری سوال پرشت کا سوال ہے میں سوالتا ہوں کہ میں ہمیشہ بھی صداق دیتا ہوں سوامی جی کو کہ وہ بڑے سپشت ہیں ان معاملوں میں جو لوکے چھپے گھماں پھرا کے لوگ بولتے ہیں بی جے پی کے انہوں نے سپشتا بولی اس سے نئی بات کیا ہے یہ بتائیے مجھے آپ کون سا چناو ہے جو بی جے پی نے اس آدھار پر نہیں جا رہا ہے میں اس کو کمپلیمنٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ستے ہے جو سرم وزد ستے رہا ہے کئی چناووں سے اس کو انہوں نے پرادرباب کر دیا سپشتا روپ سے تو وہ تو انہوں نے کہا لیکن یہ سپشتے سے نہیں بدلتا آپ اس کو پانچ سات چیزوں میں کمپلیمنٹ کر لے اسے بدلتا نہیں سکتے اور ان چناووں کا ایک بار اگر موڈی جی جیت گئے تو کتنی بار بی جے پی ہاری بھی تو ہے اسی آدھار پر آدھار تو وہی ہے یہ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں اس آدھار پر کتنے بار ہارے ہیں کتنے بار جیتے ہیں یہ آپ کو دیکھنے والی بات ہے اب اس کو یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیموفلاج نہیں کرتے تو ہم جیت جاتے ہیں اب یہ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے آج بھی جب چناو ہوگا تو کیموفلاج تو کریں گے نشیت روپ سے کریں گے کون ہے بکتہ جو آپ کے سامنے سپشتے یہ بات مانتا ہے تو اگر یہ بات ہے تو کم سے کم ریشو نبے اور دس کا ریشو ہے دس پرتیشت اور نبے پرتیشت کا کہ کیا اس کا پرینام ہوا ہے ایک بار مودی جی جیتے ہیں کئی کارنوں سے کسی کو سندے نہیں ہیں لیکن یہ سمجھنا کہ بار بار یہ ہوگا یہ بہت غلط تھاگنا ہوگا ڈاکٹر شامی کہنے کہ 2014 also ان کی جیت ہندوتوہ ہندوتوہ anti-corruption and governments in that order تو اگلے چناو میں کیسے order ہوگا حضر جی وہی ہے پہلے ہندوتوہ ہوئی جس میں جو ہندوتوہ کے مردے ہیں uniform civil court رام مندر تو میں سمجھتا ہوں اس سال بننے کی کاریر شروع ہو جائے گی ان کے ارچن کے باوجود اس میں ہم کوٹ میں جیتنے والے ہیں رام سیتو کو بچانے کی بات ارچن آئیدنگ ڈاکٹر سنگلی کے بیدی ان کے ایک اور کالیگ بھی گھڑی تھی رام سیتو کو بچانے کی بات باقی رہ گیا تین سو ستر ایسے انیک مدہ بنی جنتا پارٹی سے ایک حصہ نکل کے جو جنتان کے ارچنے لوگ تھے اس میں گئے اور سدھان سے چنا تھا اٹل بیاری واجبائی نے گانڈین سوشلیزم اسی لئے میں نہیں گیا میں نے کہا نا میں گانڈین نا میں سوشلیزم کا کبھی پکش میں رہا ہوں اور جب ان چراؤں کی پرنام آئے 1984 میں دو سیت ہی ملی تھی صرف اشوک سنگل نے رام مندر مومنٹ سٹارٹ کی اور اس میں راجیو گانڈین نے مدد کرتی کیونکہ ٹیلیویشن میں انہوں نے رامائن کی سیریل چلا دی تو چیتنا جت گئی سب کی اور جب 1989 میں ایلیکشن ہوئی ہمیں 97 سیٹس ملی تھی اور ریپیٹ ہوئی تھی 1991 میں 114 ہو گئی تھی اور پھر بڑھتے گئی بڑھتے گئی اور آنکھر میں ہم پہنچے مجورجی میں اپنے اکیلا مجورجی تو جتنا ہم ہندووں کو جاتی سے اوپر اٹھ کر برانچ کے گریشتی کون سے اوپر اٹھ کر بھاشا کے ادھار پر اٹھ کر سے اٹھ کر اوپر اٹھ کر ایسا ہم کرتے جاتے ہیں اتنی ہماری سفردہ بھی بڑھتے جا رہی ہیں بیجیٹی کے جو ایلائز گھٹ رہے ہیں وہ کانگریس کی طرف جا رہے ہیں یہ اس سے آپ کو کوئی چنتہ تو ہونی چاہیے ایلائز سب تو نہیں جا رہے بڑھتے کچھے دوئی ہیں ادھر تھاکرے بھی آپ کے خلاف چناؤ لڑ رہے ہیں ہماری اگلے چناؤ ایک اپنی جو مول سدھانت ہے اس پر لڑیں گے مانے ہندو طور اس میں سیوسینہ کتنا بھی گرد پر رہے ہیں برندو ان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے لائے ان کو اگل بند میں اس میں میرا بہت بڑا حصہ تھا تو میں ان کا منشا جانتا ہوں وہ دوکھی ہے سدھانت کی آدھار پر نہیں دوکھی ہے کہ جس طریقے سے ان کے ساتھ بیوار ہو رہا ہے وہ کریکٹ ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہندو طور کی آدھار پر چناؤں میں ہم اتریں گے آپ نے کہا ہے کہ آپ سب جو اگلا چناؤں ہوگا وہ ہندو طور پر ہی ہوگا تو یہ ڈیویلپمنٹ کی جو باتشیت ہوتی ہے اور جو باتیں ہوتی ہیں وہ سیکنڈ سیٹ لیں گی لیکن ہندو طور رام مندر یہ آپ کا مین فوکس ہوگا ہمارے جو پچھلے ستر سال کی چناؤں ہوئے ہیں اس کی اگلہ بھی ہے کہ جیسے مراجی دیسائی نے بہت اچھا ڈیویلپمنٹ کیا تھا داموں کو ایسا کم کیا تھا کہ لوگوں کو راشن کارٹ بھی بھوننا پڑا تب بھی وہ ہارے نرسی مہراو نے سب سے پانچ ساکھی کسی کال میں سب سے اچھا اکرامی پرفارمنس کیا تھا دوری طرح ہارے پارٹی کی شکتی آدھا ہو گئی پھر اٹر بیاری باج بھائی بھی انڈیان شائننگ بولتے رہے سب جہ جہ کار بھی ہوتی تھی اکباروں میں اور ان پہ بھی بی جے پی کی شکتی آدھا ہوئی سٹیٹس میں بھی ایس ایم کشنا بہت نارا ریفارم دلائیتیں کرنا ٹکھنے وہ بھی ہارے چندر بابو نائیڈو بھی ہارے تو میں سمجھتا ہوں کی ڈیویلپمنٹ سیکنڈ پریولٹی ہونی چاہیے جو سینٹیمنٹ ہے جس سے کارکرتہ ہوتی سائیت ہوتے ہیں بھنتے ہیں بولنگ ٹوٹ میں بیٹھنے ہیں ہم کو کرائی میں نہیں لینا ہوتا ہے جیسے کانگرس پارٹی کو کرنا بڑھ رہا ہے تو ایسے پارٹی کو ہم مرمان کارڈر بیس پارٹی ہے اس کو ہوتی سائیت کرنے کے لیے ہندو تورک کی مددہ پر ہم آگے بڑی موسیقی اس کو تو آپ الگی کر رہے ہیں ون بے ون نہیں ہم نہ اپنی پارٹی کی باری بہت کر سکتے ہیں ہم یہ تھوٹ نہیں سکتے ہیں کہ دوسرے پارٹی جو ہمارے ساتھ آتے ہیں ان میں پریوار وادنی ہونا چاہیے پھر تو کوئی پارٹی ہوئی گی نہیں ہماری پارٹی کو چھوڑ کر بی جے پی پارٹی کو چھوڑ کر کوئی اور پارٹی مجھے نہیں دیکھتا ہے جو پریوار کے دیوگوڑا کیا وہ بھی ونشواد پر چل رہا ہے تو اکیلیش بھی اسی پر آدھار پر چل رہا ہے تو یا وہ پارٹی کہ کوئی ونش نہیں ہوں تو وہ پارٹی مٹ جاتی ہے تو ہماری پارٹی ڈیمکراتک پارٹی ہے کارکرتوں کی پارٹی ہے اس میں جو پریوار سنگتھن ہیں ان کے بھی آواز ہوتی ہے کوئی ایک ویکتری اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا جتنا بھی آپ پوٹرے کر سکیں کہ موڑی ڈکٹیٹر ہے پر انتو وہ ڈکٹیٹر ہو ہی نہیں سکتا اس سسٹم میں جو ہماری پارٹی کی سسٹم بنی ہے مرشا کہا ہے سائلنٹ پرائی منسٹر ابھی آپ کو وہی آروم واپس دکھتے ہیں نہیں سائلنٹ پرائی منسٹر تو آسان ہے کہنے کے لیے ان کو اسی سی پر بھولنا چاہیے ان کی پرائی منسٹر تو کچھ بولتے نہیں تھے اور بولنے کے لیے پرمیشن بھی لینا پڑتا تھا ہماری پرائی منسٹر کو پرمیشن کسی کا نہیں دینا اور دوسرا ہے دوسرا ہے کہ یدی آپ چار ایم پیز چار منسٹر چار ایم ایل ایز کی ادھارن لینا ہے تو کانگرس سے بھی میں نکال سکتا ہوں انہوں نے کیا نہیں بولا ہے ان کے بامبے ابھی پتہ نہیں ادیکش ہیں کی نہیں بامبے کا ادیکش کیا نہیں بول چکا بول چکا تو اسی لیے اس پر نہیں جانا ہے کوئی یہ بتا دیں ہم ہماری پارٹی میں کوئی کہتے ہیں اس کا تورنٹ ایکشن لینا ہے تو پھر آپ کو کہ یہ پارٹی تانہ شہی کر رہی ہے ایکشن نہیں لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں ملے ہوئے ہیں اب ہماری پرابلم ہے کہ ہماری پارٹی میں کسی ایک پریوار کی پارٹی نہیں ہے ان کے لیے آسان ہے ایک پریوار ہے جو فتوہ آتی ہے اسی کو سب کو ماننا ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو پھر نکالنے کے لیے یا ایکشن لینے کے لیے اس کو ایک ڈسپلین کمیٹی کے پہلے پانا جانا ہے پھر نیشنل ایکزیکیٹیو کے پاس جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا تو چھوٹ دینا چاہیے اور ایسے کوئی سیما پار کے کوئی بول دیا تو پھر ہماری جو کرنیل کوڈ ہے اس میں آپ کیس ڈال سکتے ہیں اور ہم نہیں ڈال سکتے ہیں یہ بھی نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ روچکے گھر نہیں کی طرف سے نعرہ دیا جاتا ہے کہ یوہ شکتی دیش کی ترقی لیکن روزگار کے معاملے میں سرکار ہے اکی بکی آخری ہی نہیں بتا چل پا رہے ہیں کیا روزگار دیا دو کرون اکیہ کہاں ملی دیکھیں میں نے اس کے پہلے بھی ایک پینل ڈسکرشن ہوا تھا جس میں میں نے یہ بات بہت آکرام اکتا سے رکھی تھے میں بہت چانتی پورو کے بات رکھنا چاہتی ہوں کی روزگار ملائے آکرامت اچھی لگتے ہیں گون نہیں اس کے لیے اس کے لیے جب الپیس جی جس نے ڈیویٹر ہو ساتھ میں تو اچھی بات بلکل ڈیموکراتک طریقے یہاں پر ہاردک ہوتے تو آپ کو سمجھ چاہیے کنہیاں ہوتے تو سمجھ زیادہ ہوتی بلکل ہوتی اس لئے میں ایک بار اس کو تھوڑا جسٹیفائی کر کے تب آگے بڑھتی ہوں الپیس جی نے جو بات راہول گاندی جی کے لیڈرشپ کو لے کر کے الپیس بھائی مجھے یاد ہم لوگ مل چکے ہیں چالے سال سال جی ہوتے لگاندی چوار 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 دھخش رہتے ہوئے میں آپ کو بہت ہی پشتتہ سے کہہ رہی ہوں آپ کے اور ہمارے جیسے 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 جو کوئی گاؤں سے اٹھ کر دلی کے آج اس منٹ پر آیا ہے وہ راہول گاندی کا لیڈرشپ سوئی آپ جب مجھے 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 پانچ ایسے یوباؤں کا ادھارن امیٹی سے دینے جنہوں نے راہول گاندی جی کے سنگرکشن نیرکشن گائیڈنس یا ان کے کمپنی میں انٹرنشپ کر کے اپنا ایک بہت اچھا مقام بنایا راتنیتی میں آنے کوئی نہیں چاہے گا چاہے آپ ہم ہو اگر جس گھرانے کے اندر ان کے دادی کا ان کے پتا جی کا اتیا ہو گئی اور اس وقت بھی راتنیتی میں آنے کا ڈیشیزن لینا ایک بہت بڑی دکھت واری بات ہے یہ تو احسان تھوڑی کیا اگر راتنیتی میں آئے یہ بھی تو سچ نہیں کہ جانتی فری بات سر بات ہے کانگریس میں بہت 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 جہاں پہ شکریٹی کے اندر جینا ان کی ایک مجبوری تھی اور پھر بھی گزرات کے اندر جب وہ کیمپین کرنے کے لیے آئے تو گزرات کے گاؤں میں گئے ان کشانوں کے گھر پہ گئے اور اس جگیوں میں بھی گئے جہاں پہ انہوں نے دیکھا اور انہوں بولا کہ دیکھیں یہ جو ماحول ہے اس کے اندر دیکھیں دو سال سے راہو جی پورے دیش کے برمت جن جن گاؤں میں راہو گاندھی جی سنات کے سمیں گئے تھے اس کے بعد دوبارہ کبھی گئے دیکھیں دوبارہ گئے کبھی سنات وہ دنیا میں گھمتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ دیکھیں اسم جنات کے سمیں جن وہاں کیا تھا بوگی بل بریج جو راجی گاندھی جی کے سمیں جس سکھ نہیں اس لی کیون انہوں نے ڈلیت گھر پر میرے دادا اور دادی کو آج تک یہ accept کرنا کہ میں انہوں شادی کرنے کا نرنے لیا یہ بہت بڑا نرنے تھا کیا آپ کو کوئی political angle دکھ رہے اگر موضی جی نے یہ کیا جو دلیت آوٹریز کی جو بات کری اس کا تو سواغت ہونا چاہیے کہ ایک سوشیو پولیٹیکل وشای کو راج نیتک بنا کر لوگوں کے بیچ جانا اور ایک موہم چھیڑنا جیسے سوچتا بیان کا موہم چھیڑا نہیں موہم اپنی جنہ وہ تو فوٹو آوپ ہو رہا تھا منتری جا رہے تھے کشت دے رہے تھے اپنے پکمان بنا رہے تھے اور کھا بھی نہیں رہے تھے دیکھ جو of course جو دلیت آلکھ پروگرام کے وال فلسوفیقل question اگر میں ڈیل کر رہی ہوں اس پہ میں نے یہ جواب دیا باقی جب execution میں of course کمیہ رہی ہیں میں آپ کو بار بار یہ چیز کہ رہی ہوں مان نہیں دے اگر آپ problem recognize کریں گے مانیں گے سمسیہ تب سمسیہ ہوگا اگر آپ ہم کی دوری ایک الگ دنیا میں رہیں گے کوئی سمسیہ نہیں تو سمسیہ کیسے ہوگا نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ بیروزگاری سمسیہ نہیں ہے کیا موضی سرکار کے لئے سب سے یہ چیز میں بہت دم خم کے ساتھ کہ سکتی ہوں کیونکہ موضی سرکار کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں یا موضی سرکار نے جس سرکار کچھ اور کہہ رہی ہے بنانی پڑ رہی ہے کہ آنکھروں کا طریقہ ہی بدل دیا جائے تو اس کا مطلب ابھی بھی کنفیوز ہے سرکار سرکار کنفیوز ہے یا پھر ایک بیگج ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ابھی تک ہمارے دیش میں 95% سے زیادہ لوگ جو آسانگر سے کشیتر میں کام کرتے ہیں آپ ان کے روزگار کا پیمانہ کیا ہو بھئی employment generate ہو رہا ہے ہم یہ کیسے آکے جیسے ایک چھوٹی سی بات موڈی جی نے اپنے کسی انٹرویو میں کہی تھی جو اتنی وائرل ہوگئی کہ پاکورانومکس کے نام پہ بہت مانیں کہ وہ dignified labor کر رہا ہے نہیں ہم compare اس لئے کریں گے سبح رشتہ کی 2014 میں بھی پکورا بیچ رہا تھا چاہیک سرچہ جب آپ نے کرائی تھی تب بھی پکورے سپلائی کر رہا تھا آج بھی پکورے سپلائی کر رہا ہے اور کل بھی کرتا رہے گا اس کو پکورے نہ پانچ واب کول لوں گھائیں کو پال لوں دیکھ پکورے بیچنے والا ویکتی کے جیون میں ایک پریورتن آیا ہے یا نہیں یہ میں کچھ دنوں پہلے میں UPSC کا ریزلٹ آیا وہ میں نے دیکھا آپ دیکھ کہ حیران ہوں جس طریق جس طبقے کے لوگ اٹھ کر کے آج اپنے شرم کی بیچتا ہوتا تو چاہے گا کہ اس کا بچہ پکورے بیچے ہاں میں یہ ضرور دیکھوں گی کہ پکورے چودھے پہ بنا رہے یا آج اگر آگیا ہے تو میں اس پکورے بیچنے والا بیچتا رہے ہم ہمارا ملک وہ ہے اور ادھارن کے طور پر چائے بیچنے والا دیش کا پردھان منتری بن گیا ہم چاہتے ہیں کہ پکورے بیچنے والے cabinet ministers بنے کل کو اس کے لئے پلان ہے وہ آپ بتائیں دیکھ دو تین پکش میں جو گڑ مڈ بیچنے والا بیچنے والا بیچتی پورے سمیں آج جیون اور اس کے بعد جیسے پولیٹکس میں لوگ دائنسٹک پکورے بیچنا شروع کر دیں میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں چار سال میں اگر ایک سرکار آتی ہے اور اس سرکار نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے جیون ستر میں سدھار کریں گے equal opportunities اور جتنے بھی نارے تھے اور جتنا بھی intentional نارے جو دیئے گئے تھے میں اس میں یہ دیکھوں گے کہ کل یہ پکورے بیچنے والا بیکٹی کیا اگر یہ دھوئے سے اس کا فیفرہ خراب ہو رہا تھا اور آج اس کو جولہ یوجنا کا لاب ملا تو گروت ہوئی یا نہیں ہوئی اگر گروت ہوئی تو پھر ہم اس کے اور جو اس کا اور آفٹر ایفیکٹ ہے اس کے انالیسز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی نہیں نہیں میں کنفیوز ہو رہیوں آپ کے جواب سے پکورے بیچنے والے کا مطلب employment سے لینا دینا کیا ہے آگے کہ وہ نہیں سمجھ میں آرہ مجھے 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 نہیں سمجھ میں آرہ ہے کہ سشکتی کران یہ تو نہیں بتا تا 2014 کے manifesto میں پکورے بیچنے والے کا سشکتی کران ہو جائے کہ LPG دینے کے خوش ہو جانا ملے مجھے لگتا ہمارے دیش میں جس طرح سے چناؤ ہوتے ہیں جو manifesto آتے جیسے سوال آج آپ نے سوال اٹھائے بہت بڑیا سوال تو اٹھتے آ رہے ہیں جواب what is the alternative model لوگوں کو لگتا ہے کہ fail ہو رہا ہے so what is the alternative model that the opposition has given ایک line میں جواب دیں جیسے پھر LPG جواب دیں گے کیا alternative model موڈی سرکار لا پائی ہے مجھے لگتا ہے بہت سوشک طریقے سے لا پائی ٹھیک LPG جواب دیکھئے کون سا model آئے آپ بوتوں آپ بٹائیں گے پر جب پکوڑی کی بات کر رہے پہل پہل بات تو موڈی صاحب نے کبھی چاہی نہیں بیچی کیونکہ ہم وہی رہتے اور ان کو سالوں سے جان آپ چونکہ ایک مہیلہ ہوں بیہار سے آتی ہوں اور بیہار میں کافی غریبی میں اپنے آج پاس دیکھی ہے میرا گھر تو خیر گریب ہم لوگ سے زیادہ ووٹ 2019 میں جوڑ رہے ہیں ینگستان نے موڈی سرکار کے لئے ووٹ کیا تو وہ اس دیش کے پردھان منتری بنے ان کے لئے کیا بلوپرنٹ ہے اگر روزگار کا مطلب کیول گورنمنٹ جاب لینا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم یوگاوں کو بدروہ کرنا چاہیے میں اس حساب سے unemployed ہوں کیونکہ میری سرکاری نوکری نہیں ہے میں اس حساب سے unemployed ہوں کیونکہ آج تک میں جیون میں کسی بھی سنسطھا سے regular salary رہ نہیں کی میں آج تک unemployed ہوں کیونکہ میں research scholar ہوں پائیں سوبرشتہ جی پائیو 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 جو بلکی jobless growth کا سنکھٹ یہ ہے اور سوال اسی لئے اٹھ رہے ہیں کہ جو ایک high growth trajectory پہ تھے اور jobless growth ہو رہا تھا مطلب there was a point 7.5 percent gdp تھا اور jobs کا growth تھا 0.2 percent پہ تھا اس کو اور ڈھککہ دے دیا جب gst اور demonetization ہو گیا unorganized sector collapse ہو گیا دیکھیں کافی سارے issues ملتے جا رہے ہوں اور جو opposition کا agenda وہ کھل کر کے آرہے میں کوئی agenda نہیں سوال پوچھ رہی ہوں سوالوں کی جو فہرست ہے وہ opposition کا agenda which is good and you should be asking questions demonetization اور gst کو بہت ایک تو تھے کہ اس سرکار کے آنے کے بعد لوگ بیڑت ہو گئے لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آج کم سے کم ڈلی کے urban middle class گھروں میں جتنی بھی کام والی بھائیاں آتی ہیں جتنے بھی تیلرز آتے ہیں جتنے بھی واشر میں آتے ہم اور جو دندے روزگار ہے اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک token money دیا جاتا ہے وہ بھی مانتے ہیں کیا آپ نے دندے روزگار کے بولاتا اسے economy strong ہوگی نہ economy strong ہوگی نہ کالادن واپس آیا اوپر سے bitcoin گزرات سے بارا گیا اور 20,000 کروڑ بیٹ کوئن ہوگیا وہ کالادن واہ چاہے یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں اور ہم چاہیں گے آپ لوگوں کے بھی question آس لیں تو we just ask somebody to provide ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیں کہ روزگار کی سمجھ آپ کو لگتا ہے سب سے بڑی موضی سرکار کے لئے ہے یا نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں مہت سارے لوگ مانتے ہیں روزگار کی سمجھ پلیس carry on دی دی مونیٹیزیشن کا درد میں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں میں بار بار دیکھ جس سوال کا آپ سپسیفک جواب مانگ رہی ہیں اس سوال کا سپسیفک جواب دینے میں تھوڑا سمیں اور لگے گا کیونکہ جیسا آپ نے کھا الگ الگ سورس کے جو ڈیٹا ہیں وہ الگ الگ انٹرپریٹیشن سو کر رہے ہیں ہماری بیوراکرسی میں شروعات نہیں کہا ہماری بیوراکرسی نے اس طریقے سے کام نہیں اور میں کنفیس کر رہی ہماری بیوراکرسی جو سفید پولیے پر بیٹھا جو افصور اٹھا سورس کرتا ہے وہ بھاچپا کی سرکارو یا کانگریس کی سرکارو problem یہ ہے کہ جو schemes آئیں اس کا implementation ہوا یا نہیں ہوا اس کی ذمہواری cabinet پہ ہو اس کی ذمہواری politicians پہ ہو اس کی ذمہواری بیوراکرسی پہ ہو اس کی ذمہواری ہم جیسے یو آؤ پہ بھی ہو اس کا بیٹھے ہوتے نا اس وقت تو کہتے جو تو ڈلا نہیں پائے ہیں اب جو کو کس طرح سے آکھ لن افکا کیا جائے جو گروت کا آکھ رو کی کس طرح سے فجنگ کی جائے اس کو لے کر موزی سرکار لگ رہی ہے ٹھیک اسی طرح جس جی ڈی پی کے پیرامیتر سینٹ کے گھر دے بیہار سے آتی ہوں اور بیہار میں کافی گریبی میں نے اپنے آج پاس دیکھی ہے میرا گھر تو خیر گریب میں جنوری بتا رہی ہوں جس طرح کی کرانتی لائی ہے بیہار کے گاؤ میں مجھے معلوم ہے الپیش جی اس منج پر سوکار نہیں کریں گے چیز کو لیکن جس طرح سے مہلاؤں سوڑ رشتہ ایشو الپی جی اجیلہ یوجنہ کا نہیں اجیلہ یوجنہ نے آپ کو اکتر دیش جدا دیا میں آپ کو کریڈٹ دے رہی ہوں اس کے لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ نوکریوں کے لیے تیرہ کروڑ سے زیادہ ووٹر 2019 میں جوڑ رہے ہیں ینگستان نے موڈی سرکار کے لئے ووٹ کیا تو وہ اس دیش کے پردھان منتری بنے ان کے لیے کیا بلوپرنٹ ہے اگر روزگار کا مطلب کیول گورنمنٹ جاب لینا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم یوگا کو بدرو کرنا چاہیے میں اس حساب سے unemployed ہوں کیونکہ میری سرکاری نوکری نہیں ہے میں اس حساب سے unemployed ہوں کیونکہ آج تک میں جیون میں کسی بھی سنسطھا سے regular salary رہ نہیں کی میں آج تک unemployed ہوں کیونکہ میں research scholar private jobs create ہو پائیں شکر شکر جی private jobs create ہو پائیں private job jobless growth کا سنکھٹ یہ ہے اور سوال اسی لئے اٹھ رہے ہیں جو ایک high growth trajectory پہ تھے اور jobless growth ہو رہا تھا there was a point 7.5% GDP تھا اور jobs کا growth تھا 0.2% پہ تھا اس کو اور ڈھککہ دے دیا جب GST اور demonetization ہو گیا unorganized sector collapse ہو گیا کھل کر آرہا میں بہت ہی پشت نہیں سوال پوچھ رہی ہوں سوال کی فہر ہے وہ opposition کا جنہ which is good and you should be asking questions demonetization اور GST کو بہت ایک توت ہے کہ آپ نکال دے یہ بول کر کہ اس سرکار کے آنے کے بعد لوگ پیڑت ہو گئے لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آج کم سے کم ڈلی کے اربن middle class گھروں میں جتنی بھی کام والی بھائیاں آتی ہیں جتنے بھی واشر من آتے ہیں سب کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں آپ روزگار کی بات ہو رہی ہے اور یہ پر کام والی بھائی پہ آ رہی ہے پانچ آپ سے اس کے بعد گائیں پالنے سے لے کام والی بھائی کو بھی روزگار مان رہی ہے تو وہ 2014 سے پہلے بھی کام کر ہی رہی سے نا اس میں آپ کی سرکار کا کیا contribution ہے روزگار کے لئے ہے یا نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں بہت سارے لوگ مانتے ہیں روزگار کی سمجھ سے پلیس کری آن دی دی مونٹیزیشن کا درز میں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں میں بار بار دیکھ جس سوال کا آپ سپسیفک جواب مانگ رہی ہیں اُن سوال کا سپسیفک جواب دینے میں تھوڑا سمیں اور لگے گا کیونکہ جیسا آپ نے ہی کہا الگ الگ سورس کے جو ڈیٹا ہیں وہ الگ الگ انٹرپریٹیشن سو کر رہے ہیں ہماری بیوراکرسی میں نے شروعات نہیں کہا ہماری بیوراکرسی نے اس طریقے سے کام نہیں اور میں کنفیس کر رہی ہماری بیوراکری جو سفید پولیر پر بیٹھا جو افصر رٹحاز کرتا ہے وہ آپ رٹحاز کرے گا چاہے وہ بھاجپا کی سرکار ہو یا کانگریس کی سرکار ہو پر بیوراکرسی یہ ہے کہ جو سکیمز آئیں اس کا ایمپلیمنٹیشن ہوا یا نہیں ہوا اس کی زمیواری کیابنیٹ پہ ہو اس کی زمیواری پولیٹیشن پہ ہو اس کی زمیواری بیوراکری پہ ہو اس کی زمیواری ہم جیسے یوان پہ بھی ہو اس کا نرنے تو جنتا کرے گی 2019 میں سکتے کرے گا میری جوہ ہوا